سوکھا اور باہر پہ چرچہ جو ہو رہی ہے ایک تو یہ عجیب ستھی ہے کہ پردیش میں ایک طرف سوکھا اور ایک طرف باہر ایک ساتھ ایک ہی ور آیا ہے تو پہلے تو میں سرکار کو دھنوا دوں گا کہ آپ نے اس چرچہ کو سویکارہ اور مکھ روپ سے کرشی بجلی پریابار اور سیچائی ان چار منطرالیوں سے سممندھت یہ چرچہ ہے اور یہ سمسیہ ہے شریمن اگر کرشی منطری یہاں اپستھت ہوتے تو اور اچھا ہوتا اتر پردیش کی 65% آبادی کھیتی پہ نربھر اور اس لیے یہ چرچہ اور بھی آوشک ہو جاتی ہے کل بھی اس چرچہ کون پون رہے تھے ماننی کرشی منطری ماننی جلشکتی منطری کی اور سے ہم نے کہا کہ نہروں میں تیل تک پانی جا رہا ہے جو کی ستتہ سے پرے اس کو ستتہ پکش کے ودائے اور چاہے پرتیپکش کے ودائے کس چیز کو مانیں گے اپنے اپنے چھتروں میں جائیں تیل تک پانی نہیں جا رہا ہے بہت سدھار کی آوشکتہ ہے میرے یہاں بھی ماننی کور رجوہا ہیرہ گنج رجوہا ہے پورے پریاز کے باوجود ہم کو یہ کہنے میں کوئی اجزت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے تیل تک پانی انیک پترہ چار انیک پریازوں کے بعد بھی نہیں پہنچا پائے روی خریف جائے تین فصل ہوتی ہے سریمن جس میں خریف کی یہ جو فصل ہے اس میں ورشہ کی بھومکہ سب سے مہتپرنڈ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹیوبویل سے یا نہروں سے دھان کی فصل کو پانی دے بھی پہنچا بھی دیا جائے اور کڑک گھام ہو رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے تو فصل پیلی پڑھنے لگتی ہے اس کے لیے ہیومیڈیٹی اس کے لیے نہ ہی کیا وشکتہ ہوتی ہے لیکن پرکرت کے پرکورت کے باوجود بہت سے ایسے قدم ہیں جن کو اٹھا کر کے ہم کافی حد تک سوخہ اور بار سے اپنے پردیشواسیوں کو کسانوں کو راحت دے سکتے ہیں جب ہم سوخہ کی بات کرتے ہیں تو بات صرف فصلوں میں پانی نہ پہنچنے کی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ گھٹتے ہوئے جلستر پہ بھی نیرنگتر ہمارا تھیان ہونا چاہیے اس کے ندان اس کے خوج آج کئی ٹیوبویل ہیں جو پانی چھوڑ دے رہے ہیں آج چھوٹے ہینڈ پمپ ہیں جو بیکار ہو گئے ہیں مہمہم شیراج جپال کے دھنوات پرستاؤں پر بولتے ہوئے بھی میں نے کہا تھا کہ انڈیا مارک ٹو ہینڈ پمپ ایک آوشکتہ ہے جو سرکار اب منع کر چکی ہے اگر گاؤں میں سوچ پیجہ لپ لپ ہے تو اس کا پورا پورا شیئر صرف انڈیا مارک ٹو کو جاتا ہے شاید ہی گاؤں میں کہیں کوئی کوئیں ہوں گے جن کا پانی پینے یوگ ہوگا نہ کے برابر گھر گھر نل یوجنا اچھی ہوگی ابھی تک تو لاغو نہیں ہوئی جب لاغو ہوگی تب اس کا انکلن کیا جائے گا لیکن لگاکار جو بورنگ خراب ہو رہی ہے انڈیا مارک ٹو ہینڈ پمپ کی اور ان کو ریبور کرنے کر میں تو پیسہ ہم کو دیا جا رہا ہے ان میں گرام سبھائیں اتنی سکشوں میں کہ ان کو ریبور کرا سکیں تو یہ پی جل سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے شیمن پریہ وران کی جہاں پر بات کی جائے ورکشہ روپن بہت ضروری ہے ہم سب کو سکھایا گیا ہے اور یہی جولائی اگست کا مہینہ ہے کہ ویعاپک پیمانے پر سرکاری ویبھاد ماننی منتری سے ماننی مکمنتری جی سے سبھی نیتاؤں سے ورکشہ روپن کا ایک سمارو جیسا منائے جاتا ہے کوٹو کھیستی ہے کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب اس بار ریکارٹ توڑ ورکشہ روپن ہوئے ہیں اتنا بڑا ورکشہ روپن ابھیان کبھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ روپت ورکش کتنا چل پاتے ہیں یہ بھی دیکھنا جروری ہے ارے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو لالن پھانا بھی جروری ہے یہ نہیں کہ بچہ پیدا کر دیا اور اس کے بعد نہ اس کو کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے تو برکش کو کتنا سنڈکشہ اسی اسی جگہ پہ ہر سال برکشہ روپن ہو رہا ہے ایسی بھی کئی کئی سماچار میں لگاتار پیر کٹنے سے سرکاری ویبھاگ اکنم آنکھ بند کرے ہیں ایکسپریس وے ہے ہائیوے ہیں سرکے چوڑی ہو رہی ہیں ہونی چاہیے لیکن جو پیر کٹ جا رہے ہیں وہ دیسی آم کے ہیں مہوا کے ہیں وہ ہماری پیڑھی اب اپنے جیون میں وہ پیڑ نہیں دیکھ پائے گی چھایا دار برکش آج سڑک کے کنارے بہت اوشکتہ ہے تھوڑا بہت کیا بھی جا رہا ہے لیکن پھر وہی سمجھ سے آتی ہے کہ جو برکش ہم روپت کر رہے ہیں ان میں سے کتنے پیڑ تیار ہو رہے ہیں چھایا کتنے دے رہے ہیں شاہ توت ہے پاکڑ ہے مہوا ہے ڈیسی آم ہے یہ سب پر جاتی ہے اس پر چڑیا بھی بیٹھتی ہیں ان ورکشوں کو پرانسپکتہ دی جانی چاہیے اور یوکلیپٹس جیسے پیڑ جو لگاتار جلسٹر کو نیچے کرتے ہیں ان پیڑوں پہ پرتیبند لگنا چاہیے یوکلیپٹس کے ورکشوں پہ نہ اس پہ چڑیا گھنسلا بناتی ہے نہ بسیرہ لیتی ہے اور وہ پانی کا جلسٹر بہت نیچے کر دیتا سیون بجلی کی سمجھ سے سبھی ماننی سجسٹیوں نے اٹھائی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کی سولہ گھنٹے ہیں کی اٹھارہ گھنٹے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ لگاتار ٹرانسپورمرز جل رہے ہیں ان کو شیقر بدلنے کی ویوسطہ آپ کے مادیم سے میں انروت کروں گا کہ ماننی ارجہ منسلی اس کا سنگیان لے اور جو چھاپیں ماری ہو رہی ہیں صحیح بات ہے کچھ لوگ کٹیا لگاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں ان کے خلاص کاروائی ہو لیکن جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے اس سے سرکار کے پکش میں سندیش نہیں جا رہا ہے عام جنوانت پریشان ہو رہا ہے اور اتنا پھاری رقم جروانے کا ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے کسانوں کی اوپر کیا جا رہا ہے اور وہی رقم کم کرنے کے لیے بجلی دفتر کے باہر دلال ویٹھے ہیں جو پیسہ لے کر کے اور اس رقم کو کم کرتے ہیں یہ سبھی چھتروں کی سمجھ سے آئیے کوئی میں اپنے اکیلے ویدہن سباہ کی بات نہیں کرتا آپ کے مادم سے ماننی ہیں اورجا منطری جی سے بھی یہ نورود ہے کہ اس سمجھے کا توریت نیزان شریمن یا تو ٹرانسورمر کو جلدی سے جلدی ریپلیس کیے جانا بدلے جانے کی ویوستہ کریں اور ساتھ ہی اس پر پربھاوی روک لگے کی کسانوں کا گرامواسیوں کا شوشن بجلی بھی بھاگ کے کرنچاریوں ادھکاریوں دوارہ نہ ہو سوکش مکال نے اپنی بات رہا جا ساتھ اس کے ساتھ ہی سریمن پرکرتی کی آپ کا بچائی نہیں جا سکتی اور ٹی وی پہ بھی ہم لوگوں میں دیکھا اور جو وکست راست رہے ہیں یورپ ہے امریکہ ہے چین ہے کس طرح سے گاڑیاں بہی جا رہی ہیں کس طرح سے پورے مقام بھست ہوئے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا کاران یہ ہے کہ پرکرتی کا اسنتولے دوہن ہم نے کیا ہے اور پرکرتی جو جل نکاسی کے مارگ ہیں ان پہ امارتیں کھڑک ہو گئی ہیں اس کاران یہ وناش کی لیلہ اور برچند ہو جاتی ہے تو پرکرت سے کھلوار کریں گے تو پہلے تو پرکرت چیتاونی دیتی ہے اس چیتاونی کو اگر ہم انتونی کریں گے تو پرکرتی اپنا حساب برابر کر لیتی ہے جیسا کی کئی دیشوں میں دور درشن پہ ہم سبھی لوگوں میں سبھی ساتھیوں نے دیکھا ہے تو پرکرت کا سمان کرتے ہوئے چلاسے ووٹر ہاویسٹنگ اس کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے سوکھا اور بار کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بار آ جائے تب ہی ہم بار نیانترن کے قائم کریں یا سوکھا پڑے نیانترن کے قائم کریں یہ نیرنگتر پورے ورش چلنے والی یوجنہ ہے اور اس کو اتھیان دے کر کے آپ کے مجم سے سرکار سے نویدن ہے کہ ان سمسیاؤں کا جو عام جنمانس کی سمسیہ ہے اس کو کمیرتا سے لے کر کرنیدان کرنے کا کش کریں بہت بہت سمیواز نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24